موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم امم آباد قرآن مجید کی تلاوت بہت لوگ کرتے ہیں لیکن قرآن مجید پڑھنے کی جو حلاوت ہے جو لذت ہے جو شیرینی اور مٹھاس ہے بہت کم لوگ اس کو اپنے سینوں میں محسوس کر پاتے ہیں آئیے آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی لذت ہم محسوس کیوں نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے قرآن مجید کے اندر تعمل اور تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے ذریعہ کیا میسج دینا چاہتا ہے وہ کس طرح دلوں کو جھجھوڑنا چاہتا ہے وہ کس طرح اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے کس طرح وہ اپنے عذاب سے ڈرانا چاہتا ہے کس طرح وہ اپنی نعمتوں کی ترغیب دلاتا ہے نعمتوں کی حصول کی ترغیب دلاتا ہے جنت کی حصول کی ترغیب دلاتا ہے گزشتہ قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا کیسے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں یہ ساری باتیں ہم اسی وقت جان سکیں گے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تب ہی ہم قرآن پڑھنے کی صحیح معنوں میں لذت حاصل کر سکیں گے اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں لوگ قرآن میں تعمل کیوں نہیں کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا دلوں پہ قفل چڑھے ہوئے ہیں تالے لگے ہوئے ہیں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ مبارک ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں یعنی لیتفکرو فی آیاتی ویعملو بدلالاتی وہدایاتی تاکہ لوگ اس میں تفکر کریں تعمل کریں تدبر کریں اور اس کی ہدایات و دلالات کے مطابق عمل کریں علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ کا بہت پیارا قول میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں اللہ شیعہ انفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفکر علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کوئی چیز دلوں کے لیے اس بات سے زیادہ نفع بکش ہے ہی نہیں یہ آدمی قرآن کی تلاوت تعمل اور تدبر کے ساتھ کریں اللہ کی کتاب کو غور و فکر کے ساتھ آدمی پڑھیں ایک آیت قرآن کی تعمل اور تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ اگر آدمی پڑھتا ہے تو بیلا سمجھے اگر وہ پورا قرآن کمپلیٹ قرآن ختم کر دیتا ہے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی ایک آیت پڑھے لیکن سمجھ کے پڑھے اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا یہ دلوں کے لیے نفع بخش ہے اور لذت کے حصول کے لیے ایمان کے حصول کا سب سے زیادہ مضبوط وسیلہ اور ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے اسی لیے صلف صالحین کی عادت تھی کہ وہ ایک آیت کو کبھی کبھی صبح تک اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے ایک آیت کریمہ میں اتنے محو ہو جاتے تھے اتنے ڈوب جاتے تھے کہ اس آیت کریمہ کو صبح تک نماز میں تلاوت کرتے رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے ایک بار آپ نے ایک آیت کریمہ کی نماز میں تلاوت کی اور صبح تک اسی کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں معلوم ہے وہ آیت کریمہ کیا ہے اِن تُعذِبْهُم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو اسے ایک آیت کریمہ کو ریپیٹ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب بھی دینا چاہے تو تیرے ہاتھ کوئی نہیں پکڑ پائے گا لیکن اگر تو معاف کر دے تو تو عزیز ہے تو حکیم ہے کتنا پیارا اور نرالا انداز ہے اللہ سے دعا کرنے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ میں اس قدر ڈوب گئے مستغرق ہو گئے کہ صبح ہو گئی تو ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اگر کوشش کریں گے تو ہی ہم قرآن پڑھنے کی لذت اس کی شیرینی اور اس کی مٹھاس کو اپنے دلوں میں محسوس کر پائیں گے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے یہ گنجین علوم معارف ہے اور دنیا کی اکثر زندہ زبانوں میں اس قرآن مجید کے ترجمہ ہو چکے ہیں اب اگر آج بھی ہم قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھ پائیں تو اس سے بڑی حرمہ نصیبی اور بدنصیبی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی